اسلام علیکم کیا حالیں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں دیت آج میں بنا رہی ہوں چنے کی ڈال اور لوگی کا سالن ہاں پر میں نے لوگی لی ایک کلو ایک پیالے میں میں نے پیاس پیس کر رکھ لیا ہے دو دو پیاس تھے بڑے والے تو ان کو میں نے گلینڈ کر لیا ہے پیس لیا ہے دو بڑے ٹاماتر ہے دو ٹیبل اسپون ادھک لسن کا پیسٹ اس میں میں نے ہری مرچ کا پیسٹ بنا کر رکھا ہے پر اس کو میں اپنے حساب سے استعمال کروں گی جتنا مجھے ضرورت ہوگا ون ٹیبل اسپون جو بھی ہوگا میں وہ استعمال کروں گی اس میں چنے کی ڈال ہے یہاں پر مسالے میں نے لیا ہے ون ٹیبل اسپون پیسی لال مرچ ون ٹی اسپون حلدی ون ٹی اسپون پیسی وی کالے مرچ ہے تھوڑی سی میں نے میتھی یہ سکھی میتھی ون ٹیبل اسپون جو ہے کٹی لال مرچ ہے ون ٹیبل اسپون یہاں پر پیسا دھنیا ہے اور یہ حساب سے ضرورت نمک ہے روسuğ کے سپون وے پوائل لیا تھا اور اس میں اپڈا کلسک کا پیسی جال لیا تھا اور اس کو دو منٹ میں میں ایک سے دو منٹ کیلئے پیسے دو منٹ کے لیے ایک سے دو منٹ کیلئے پیسے دو سیکنڈ کے لیے پچھا کرے لیا یہاں پر میں نے پیاس کو ایک منٹ کے لئے اچھی سے بھون لیا ہے دیکھیں اس میں اوائل جو اوپر آ گیا اب میں اسی سٹیپ میں یہ کسے بھی ٹاماٹر بھی ایٹ کر دوں گی اس میں میں نے اس میں ٹاماٹر ایٹ کر دیا اب ٹاماٹر ڈالنے کے بعد بھی 5 سے 10 سیکنڈ 15 سیکنڈ کے لئے میں اس کو بھونوں گی یہاں پر یہ سارے مسالے بھی ایٹ کر دیتی ہیں یہاں پر یہ سارے مسالے بھی ایٹ کر دیتی ہیں اس میں یہ ایٹ کر دی اور اس کو ایٹ کرنے کے بعد میں جو ہوں اس کو دو سے تین منٹ اس کی اچھے سے بھنائی کروں گی اس کی اچھے سے بھنائی کریں اور یہاں پر یہ دو ٹیبر سپون جو میں نے بھر بھر کے جو ہری مرچ کا پیس بنا کر رکھا تھا وہ بھی ایٹ کر دوں گی میں اس میں اور اگر ان سب مسالوں کو مرچوں کو اور سب کی میں اچھے طرح سے دو سے تین منٹ کے لئے اس کی بھنائی کروں گی اچھے سے بھون جائے گا یہ اس میں اچھے سے اچھے سے اپر آ جائے گا تو پھر اس میں میں اور آگے کیا کروں گی یہ ایٹھ ہی میں آپ کو دکھاؤں گی اس کی اچھے سے بھنائی کرتا ہے پہلے اس کو بہت اچھے سے بھوننا ہے تاکہ کسی چیز کا تکچا پن نہ رہے اس میں یہ دیکھیں اس کو میں ایک سے دو منٹ کے لئے اچھے سے بھون رہی ہوں اور اب جو ہے آئل بھی اوپر آنا ہے سٹارٹ ہوگا ہے اس میں یہ دیکھیں میں پلین کو سوٹ کر لیتی ہوں تاکہ آئل جو ہے اوپر اوپر سب کے باہر آ رہے اور چھیٹے پڑھ رہے ہیں ہاتھوں پہ گرم گرم آئل دیں اس کو اچھے سے بھونتے ہیں ایک سے دو منٹ کے لئے بس اب یہاں پر جو ہے میں اس کو کور لگا رہی ہوں اور ایک منٹ کے لئے اس کو کور لگا کر رکھیں گے یہ دیکھیں یہاں پر اٹھا دیا ہے اور یہاں پر یہ مساءلے پہ، بھون نئے پرانے اجتے ہوگا، میں ایک سے دو مینٹ اس کو اچھے سے اور بھونتی ہوں اس کو ایک سے دو منٹ اور اچھے سے بھونتے ہیں یہ دیکھیں brakes اور جو ہے سب طرف سے پرانے سٹارٹ ہوگئے اور اس میں اب جو ہے میں ایک منٹ کیوں اور بھون نی کے بعد میں اس نے جو ہے لاکی اٹ کروں گی بس اب اس کو یہ لاکی اٹ کر دی دیا ہے میں نے اور اس کو اچھی سے بھونک ہوں ایک مند کے لئے اور اس کے لئے یہاں پر لوکی کو میں نے اچھے سی لوکی ڈال کر اس میں اچھے سی اس کی بنائی کرنی ہے اور اس طرح سے بنائیں اکین جانے بہت مہا پر چنے کی ڈال بھی ایٹ کروں گی تاکہ چنے کی ڈال اور لوکی اچھے سی مکس ہو جائے اس میں ایسے ایٹ کر دیا میں نے چنے کی ڈال بھی ایٹ کر دیا اور اس کو میں پانچ منٹ اور پکاؤں گی بس لوکی بھی گل چکی ہے چنے کی ڈال اور پہلے سے گلی ہوئی ہے تو اس کو ایک سے دو منٹ اور اچھے سی پکانا ہے میں تھوڑا سا ایسے چنے کی ڈال کو جو مکس کر دوں گی تھوڑا سا گھوٹ لوں گی تاکہ چنے کی ڈال تھوڑا سی اس میں میش ہو جائے تھوڑا سا گھوٹ لوں گی تاکہ چنے کی ڈال تھوڑا سی چھنے کی ڈال اور ذائقہ بھی اچھا ہے اس میں اس کو اور اس کو میں پانچ منٹ اور ہلکی آنچ پر رکھوں گی پکنے کے لئے تاکہ یہ پک جائے کیونکہ لوکی بھی گل گئی ہے اور چنے کی ڈال تھوڑا پہلے سی گل گئی ہے کیونکہ بوائل کیا تھا میں نے تو یہ گل چکے ہیں یہ دونوں چیزیں تو اس کو بس پارٹ منٹ اور پکا رہے ہیں اور پھر اس کے بعد میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاؤں گی کہ سالن کس طرح کا بنا ہے اس کے آخری جو لکھ ہے وہ میں ڈش آؤٹ کر کے آپ کو انشاءاللہ دکھاتا ہے یہاں پر میں نے اپنے چنے کی دار لوکی کے سالن کو ڈش آؤٹ کر دیا ہے مزیدار سے چنے کی دار لوکی کا سالن ریڈی ہو چکا ہے اور خوشبو یقین مانے بہت مزے کی آ رہی ہے بھوک بہت تیز لگ گئی ہے اب چلتے جلدی سے کھانا بھی کھائیں گے اور امید کرتے ہیں آپ کو میری ریسیپی آج کی پسند آئی ہوگی میرے چینلز کو جا کر لازمی ابھی تک جس نے جس نے سبسکرائب نہیں کیا لائک نہیں کیا وہ کر دیں اور مجھے یہی سے اجازت دیں زندگی بخیر رہی تو انشاءاللہ کل ایک نئے ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوں گی اللہ حافظ